ہائی فیرنس ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج ہمیں اس ویڈیو میں بنائیں گے ٹراؤزر پینٹ کی کٹنگ اور رسٹریچنگ ٹراؤزر پینٹ جو کہ بہت زیادہ سیمپل ہے بنانے میں اور بہت ہی آسانی سے بن کے تیار ہو جاتی ہے تو یہ ٹراؤزر پینٹ ہم دریس مٹیریل کے پیبرک سے تیار کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کم فیبرک میں کس طرح سے یہ ٹراؤزر پینٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ فیبرک ہے اور اسے یہ ڈبل فولڈ میں ہیں تو اس طرح سے اسے برابر سے کر کے ہم اسے فور فولڈ میں بچھا دیں گے تو یہاں پر اسے ہم نے فور فولڈ میں بچھا دیا ہے اس طرح سے اور ابھی ہم اس کی لائنٹ لے لیں گے تو اس کی لائنٹ ہم یہاں پر 14 انچ پر لیں گے اور 2 انچ کا ہم یہاں پر بیلٹ نکالیں گے تو 2 انچ کے یہاں پر ہم نے مارکنگ کر دیا ہے اور اس طرح سے ایک لائن ڈراؤ کر دیں گے اور ہپ جو ہے وہ ہم یہاں پہ 12 پنچ پہ لیں گے اور کروچ بھی ہم یہاں پہ 12 پنچ پہ لیں گے تو اس طرح سے یہاں پر ہم نشان لگا دیں گے اور اس طرح سے لائن ڈراؤ کر دیں گے اور یہاں سے ہمیں سینٹر میں ایک مارک کرنا ہے اور بوٹم کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس طرح سے اسے برابر سے کر کے ایکسٹرا فیبرک کو یہاں پر ہم نکال دیں گے اور ابھی ہم کیا کریں گے کہ سینٹر میں ایک مارک کریں گے اور باٹم ہمیں سیون انچ پہ چاہیے تو ساڑھے تین انچ پہ ادھر سے اور اس سائٹ سے ساڑھے تین انچ پہ مارک کر کے اسے اس طرح سے تراؤزر کا شیف بنا دیں گے تو یہاں پر ہم اس طرح سے اسکیل کی مطلب سے یہاں پر تراؤزر کا شیف بنا دیں گے اور ابھی یہ ہماری تراؤزر کی مارکنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ابھی ہم اسے اس طرح سے کٹ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر سے ہم اس کا ایکسٹرا فیبرک نکال دیں گے اور اس میں سے کافی سارا فیبرک یہاں پر ہمارا بچ گیا ہے اور یہ ڈراؤزر بہت ہی کم فیبرک میں بن کے تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پر سے ابھی ہم ڈراؤزر اس طرح سے کٹ کر دیں گے بہت ہی سمپل طریقے سے اور بہت ہی آسانی سے ڈراؤزر پیٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو اس طرح کی ڈراؤزر پینٹ آپ کے لئے ایک بار ضرور ٹرائے کریں تو یہاں پر ابھی ہم اس میں اس طرح سے پورے میں کٹ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے یہاں پر اسے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسے اس طرح سے الگ کر دینا ہے تو یہاں پر ابھی ہم اسے اس طرح سے یہاں پر کٹ کر دیں گے اور اوپر کی سائٹ سے بھی ہمیں اسے کٹ کر کے اس کی فور پارٹ الگ کر لینا ہے اس طرح سے کٹ کر دیا ہے یہ ہمارے ڈراؤزر پینٹ کٹ کے تیار ہو گئی ہے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسے اس طرح سے کروچ میں سٹیچنگ کر دینا ہے دونوں سائٹ میں تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ کروچ میں سلائی لگا دیں گے تو یہاں پر ہم نے کروچ میں سلائی لگا دی ہے ابھی ہم اسے اس طرح سے کھول دیں گے تو یہاں پر ابھی ہم نے اسے اس طرح سے کھول دیا ہے اور ایک پارٹ کو اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دینا ہے سیدھی سائیڈ اور اس کی اولٹی سائیڈ ہمیں یہاں پر سلائی لگا دینا ہے تو یہاں پر سے ہمیں اس طرح سے سلائی لگا دینا ہے ابھی ہم نے اس میں سلائی لگا دی ہے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ بوٹم میں ڈبل فولڈ میں سلائی لگا دینا ہے اور بوٹم کے ساتھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اس کی فٹنگ کے لیے بھی سلائی لگا دینا ہے تو یہاں پر ہم نے bottom اور اس کی سلاعی لگا کر اسے ready کر دیا ہے تو ابھی جو ہے اس کی length ہم دیکھ لیں گے تو اس کی length ہمیں 14 inch آئیے تھی تو یہاں پر ابھی ہمارا 2 inch کا belt ہم لگا دیں گے belt کی جو length ہے وہ 2 inch پہ ہے اور ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے سیدھی سائٹ میں ہمیں belt کو یہاں پر اس میں سلاعی لگا دینا ہے اور سلاعی لگانے کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پر سے دبل فولڈ کر کے اس طرح سے الاسٹک کے لئے ہم اسے سلائی لگا دیں گے اندر کی طرح بیلٹ بنا کر اسے ریڈی کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر سے ہم نے اس میں بیلٹ بنا کر ریڈی کر دیا ہے اور الاسٹک کے لئے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی ہے اور الاسٹک کی جو ویرد ہے وہ 29 انچ پہ ہے اور ابھی ہم کیا کریں گے کہ ایک پین کی مدد سے الاسٹک کو اس کے اندر اٹیج کر دیں گے تو یہاں پر ہم پورے میں اس طرح سے الاسٹک کو اٹیج کر کے اسے ریڈی کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت ہی سمپل طریقے سے یہ الاسٹک بھی اس میں اٹیج ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے ٹراؤزر پینٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت ہی سمپل طریقے سے یہ ہمارے ٹراؤزر پینٹ بن کے تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کلیر اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تھینکیو